فارم کہتے ہیں کہ بھئی یہ فارم برو اپنی شنافت بتاؤ کچھ علاقوں میں جان بوجھ کی اس کا یہ قطع مطلب نہیں ہے کہ یہ ہندو کے دوست ہیں اور دوسروں کے دشمن ہیں نہیں جب ہمارا ہندو بھائی ہمارا ایسی کا بھائی وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو نوکری ہے باہر والے کو میں نوکری نہیں دوں گا وہ کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کو کھدیڑنے کے لئے ہم جا رہے ہیں بٹنڈی ہم جا رہے ہیں سنجوا یعنی ایٹنشن ڈائیوارڈ کرتے ہیں یہ کب تک چلے گا یہ تو جہاد بہار میں تو نہیں چلا میں تو آئی وڈ لائک تو کانگرچلیٹ تیجسوی اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بینگ ان اپوزشن اس نے نیریٹو سیٹ کیا روٹی کپڑا روزی مکان اور ان کی یہ جو تین سو ستھر جی پینتیس اے جی یہ جی ہٹایا کشمیر میں زمین خریدو یہ نہیں چلا اور مجھے امید ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو آخر کار مٹ جاتا ہے آج ان کا وقت ہے کل ہم سب کا وقت آئے گا اور اس کے بعد وہی ہوگا جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے میں آپ سب کی شکر بزاروں آپ آئے آپ نے میری بات سنی یہاں کیجویل لیبرز اتنے دنوں سے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ان کا ہم نے ریگولیریزیشن کے آرڈرز میں نے اپنے ہاتھ سے کیے تھے سٹھ ہزار کیجویل لیبرز کے ان کو بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اسی طرح سے یہاں ہمارے بارڈرز پہ فائرنگ چالوں ہے میں نے پہلی بھی کہا بار بار کہتی ہوں جو مفتی صاحب کا ویجن ہے کہ بارڈرز پہ گولی باری نہیں بارڈرز پہ راستے کھولو سچید گٹ سیالکورٹ کھولو جمہور سرین اگر اسکردو کھولو یہ نوشہرہ نوشہرہ جنگر میرپورکوٹلی یہ راستے کھولو یہی مفتی صاحب کا یہی اس کے بگر کوئی حل نہیں ہوگا اس بات کا آج نہیں تو کل کب تک یہ ڈنڈے سے لوگوں کو دبا کے رکھیں گے کب تک یہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے ہمارے لوگ ہمارے ڈروگرہ بھائی وہ کہتے ہیں اگر ہم بات کریں گے یہ تھالی اور تھالی بجا کے ہمارے گروں کے باہر جلوس نکالیں گے کہ بھئی یہ جی دیش دروہی ہے تو آج مجھے خوشی ہے جمہو کے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے جو تین سو ستر تھا یا پینتی سے تھا یہ ہماری حفاظت کے لیے تھا ہماری پروٹیکشن کے لیے تھا یہ ہماری سرکشا کے لیے تھا یہ کوئی مسلمان کے لیے نہیں تھا کوئی کشمیری کے لیے نہیں تھا اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہم یہ لڑائی مل کے لڑیں گے اور میں نے پہلی بھی کہا نہ صرف تین سو ستر اور پینتی سے بلکہ جو مفتی صاحب کا ویجن ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہو کشمیر حمداد ہمیشہ کے لیے دوننا ہے تاکہ بارڈرز پر فائرنگ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تاکہ یہ جو چائنہ آج ہمارے وہاں سے چڑھائی کر رہے وہ بند ہو جائے اور جمہو کشمیر ہمارے ملک اور دوسرے ملکوں کے بیش پر امن کا پل بنے دوستی کا پل بنے یہ روز ہمارے بارڈرز پر لوگ خجل ہوتے ہیں اپنی زمینداری نہیں کر پاتے ہیں کچھ نہیں پھر میں نے سنا ابھی تک اس سال کا فٹلائزر بھی نہیں ملائے کسانوں کو اب ان کی وہ جو ایک قانون پاس کی ہے کسانوں کا کسان اس کے خلاف ہیں جب ہمارے پاس اپنا تین سو ستر ہوتا تھا تو ہم اپنا قانون بنا دیتے دلی کا ہر قانون ہم پہ لاغو نہیں ہوتا تھا مر آج ہم ان کو وہ حفاظت نہیں دے سکتے آج آئیں گے بڑے بڑے کارپریٹ ہاؤسز آئیں گے جس طرح باقی جگہ انہوں نے ریلویز کا بھی ہر چیز کو یہ بیچ رہے ہیں ملک کو جب تک یہ چلی جائیں گے ملک کی ایک ایک چیز انہیں بیچی ہوگی کرپشن کی بات کرتے ہیں یہاں کی لیڈر کرپٹ ہیں میرے خیال میں انہوں نے پرانی کرپشن کا ریکارڈ جو ہے تمام ریکارڈ بیٹ کر دی ہے جہاں بی جی پی کے پاس پاؤں درنے کی جگہ نہیں ہے آج ان کے دفتر دیکھیں کتنی بڑی بڑی بیلڈنگز یہ کہاں سے آگئے ان کے اکاونٹ میں اتنا پیسہ کیسے آگئے پارٹی کے نام پر ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جمہور کشمیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل حالات میں جمہور کشمیر میں بلخصوص کعبادی کشمیر میں اس ملک کے جنڈے کو کھڑا رکھا ہمارے ہزاروں کے تعداد میں ہمارے لوگ شہید کیے گئے وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں چڑی پہن کے جنڈہ ابھی تک انہوں نے وہاں چڑھاتے کیلئے تیار نہیں ہے جہاں ان کا وہ مکھیا بیٹھتے ہیں وہاں ابھی تک یہ جنڈہ نہیں چڑھاتے ہیں سرنگا نہیں چڑھاتے ہیں ہمیں جنڈے کی جنڈے کی سبق سکھاتے ہیں میرے باپ نے تب ہندوستان کا جنڈہ اٹھا ہے جب ان کو گنڈی نالی کے کیڑے کہا جاتا تھا جب ان کے خلاف سوشل بائیکارٹ ہوتا تھا مگر میں کہتی ہوں ہمارا کانوششن واپس دو ہمارا جنڈہ واپس دو خود انہوں نے ہم سے ہمارے رشتہ توڑ دیا ملک سے ہمارے ریاست کا رشتہ توڑ دیا کانوششن کو ختم کر کے میں نے قسم کھائی انہوں نے قسم کھائی ہے بی جے پی والوں نے قسم کھائی ہے جمہو کشمیر کے آئین کی کہ ہم قسم کھاتے ہیں اور پہلے جمہو کشمیر کے آئین کی قسم کھائی ہے اس کے بعد ہم نے کہا we will uphold we affirm our faith in the constitution of جمہو کشمیر and we'll uphold the sovereignty of and integrity of India یعنی پہلے ہمارے constitution کی بات ہوئی اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سالمیت کی بات ہوئی اس کی sovereignty کی بات ہوئی تو یہ کیسے کہ ایک انگلی یہ کار دیں گے تو دوسری انگلی کو رکھیں گے ایسا نہیں چلتا ہے ان کو جو مال انہوں نے رات کی اندھیرے میں فیصلہ کر کے دن میں چرائے ہیں وہ ان کو سود کے سمیتھ واپس کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ تاکو بہتی تاکو بہتی